اسلام علیکم ویلکم پو دو شو جی والیم السلام علیکم صاحب حضرت اسلام علیکم والیم السلام دیکھیں آپ کے حکم کے مطابق واپس آگیا ہوں میں دیکھ لیجی ماشاءاللہ جی 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 حضرت اسلام علیکم مطاعت بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ جی حضرت میرے ماشاءاللہ آپ کی باز بھی سن رہے ہیں اور دعائیں بھی سن رہے ہیں تو پچھلے ہفتے جو آپ نے دعا کری تھی تو اس کے اصل سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ملیریا کی دعا کی دعا کی یہ بات کر رہے ہیں یہ آپی کی دعاوں کے اثرات ہیں فرم نو ویر یہ دعا منظر ہے ہم پہ آئیے اللہ کرے کامیاب ہو جائے ابھی امریکہ میں اس کی اپرویل نہیں ہوئی ہے لیکن میں نے سونا کہ پاکستان میں وہ اسی سے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو جو کامیاب جا رہا ہے ایک تو یہ چیز منشن کرنے دیگہ آپ دعائیں کرتے رہیں تاکہ اس مصیبت سے پوری انسانیت کا پیچھا چھوٹے اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ کیا اوثانٹک حدیث ہے کہ مکہ اور مدینہ کے اندر تاؤن اور دجال جو ہے وہ اینٹر نہیں ہو سکتا ہے اگر یہ اوثانٹک حدیث ہے تو وہاں کے علماء نے اور وہاں کی حکومت نے حاج اور عمرہ اور مجید نبی کی نماز انہوں نے کیوں بن کر دیئے ایک تو اس کی وضاعت کی یہ حدیث کی اور دوسرا یہ وضاعت کی کہ ہم اس وبا کے اندر چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے کس چیز کا ورد کرتے ہیں اس قاتل کا جواب دیئے بہت شکریہ جناب دجال کا تو میرا خیال ہے سونا یہ ہے کہ وہ نہیں آ سکتا لیکن اب آپ ہمیں فرمائی کہ اصل حقیقت کیا ہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جہاں تک آپ کے دعا کے معاملہ ہے تو یقیناً اس میں شک نہیں آج صبح بھی مجھے کسی نے میسی بھیجا کہ آپ نے دعا کی تھی پچھلے جمعے اس کے جو ہے اچھے اثرات ظاہر ہونے لگے ہیں کہ وہ ظاہر ہے کہ لاز جمعے میں نے یہی اللہ سے دعا کی دیا اگلا جمعہ آنے سے پہلے پہلے کوئی خوشخبری سنا کوئی ویکسین کی خبر مل جائے کوئی خوشخبری سنا تو آج صبح مجھے میسی آیا کہ ماشاءاللہ خوشخبری ہے کہ کوئی ایسی دوائیں ہیں ملیریہ کے دوائیں یا آرثریٹس کی کوئی دوائیں ہیں کہ ان کا بڑا اچھا تجربہ ہوا اور صدر ڈولنٹ ٹرمپ نے جو ہے اس کا اظہار بھی کیا کہ ہمیں جو کوئی دوائیں ایسی ملی ہیں کہ جس سے اچھے نتائج ظاہر ہونے لگے تو میں نے بھی اللہ تعالیٰ کو شکر کیا کہ جو بات میں نے کہی تھی اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس کی لاج رکھی کہ اگل جمعہ آنے سے پہلے پہلے کسی نہ کسی درجہ میں کوئی خوشخبری سامنے آنے لگی یہ سب میرے بزرگوں کا فیض ہے اور یہ دوائیں تب ہی آج کے جمعہ کے بعد بھی میں نے اجتماعی دعا جائی رکھی اور میں نے یہی دوستوں سے کہا کہ جب تک یہ آفت دنیا سے ختم نہیں ہوتی ہر جمعہ کی اجتماعی دعا لائیو انشاءاللہ ٹی وی پہ ہوتی رہے گی اور اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہم گناہگاروں کی آواز کو قبول کریں اور ظاہر ہے کہ قبولیت دعا کی ضرورت ہے اور میں نے بتایا کہ یہ ایمان و یقین اور دعاوں کے ساتھ ہی مسئلہ لونے والا ہے ایمان و یقین اور دعاوں کے ساتھ ہی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے علقہ ہوگا اور وہ دوائیں ہمیں پتہ چلیں گی کہ لیکلی دائن دوائی وہ کونسی دوائی جس کی تلاش ہے اور اللہ ہمیں صحیح ڈریکشن میں لے کے جائیں گے اور باقی آفی بیت اللہ کے حوالے سے ظاہر ہے کہ وہ وہاں کی بادشاہ جو ہے وہ اپنے حکومت وقت جو ہے وہ اپنے انتظامی معاملات کو بہتر سمجھتی ہے انہوں نے انتظامی طور پر اگر ایسی چیزیں کی ہیں کہ بھی انہوں نے بند کر دیا یا جماعت میں نے بتایا کہ جماعت باہر سے آنے ہوئے لوگوں کو منع کیا اور جو جماعت وہاں پر بارل ہو رہی ہے ہرمین شریفین کے جمعہ بند نہیں کیے گئے اور وہ اپنی بسات میں ان تیزوں کو ادا کر رہے ہیں وہ اپنے تواف جو ہے وہ اوپر کے مطاب میں تواف ہوتا رہا اب نیچے کے مطاب کو کھول دیا گیا بس سینیٹائز کرنے کی جتنے جو ہے مرائل تھے ان کو سنا کے پورا کیا گیا اس کے منابی کر رہے ہیں باقی رہا کہ وہ حدیث جو آپ نے کہی کہ تاؤن جو ہے اور دجال داخل نہیں ہوگا ہاں دجال کے حوالے سے تو یہ صحیح حدیث موجود ہے کہ دجال اکبر جو ہے وہ جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوگا اور حدیث میں فرمایا کہ آگ کی تلواریں لے کر فرشتے جو ہے وہ اب مکہ مدینہ کو گھیرے ہوئے ہوں گے اور دجال آئے گا تو ان کو دیکھ کے وہاں سے بھاگے گا لیکن تاؤن کے حوالے سے اس بارے میں جو میرے علم میں نہیں ایسی کیوہ حدیث ہے کہ تاؤن بھی مکہ مدینہ کے اندر نہیں آئے گا ایسا نہیں ہے ہاں تاؤن اپنے وقت میں مختلف جگہ پہ پھیلتا بھی رہا اس کے ایسے آوال اثرہ ظاہر بھی ہوئے اور اس کے اندر مسلمان کام بھی آئے یہاں تک فلسطین آپ جب تشریف دائے گا حضور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بہت بڑا تاؤن پہلا ہزاروں صحابہ اور غیر صحابہ اس کے اندر لقمہ جل بنے شہید ہو گئے اور آپ حضور عمر وہاں سے واپس پہ مدینہ پہنچ گئے تو آوال ایسے پیدا ہوتے رہے لیکن وہاں امراض مکہ مدینہ میں نہیں آئیں گے اور وہاں اسی پکڑنیوں کی اس قسم کی حدیث جائے میرے علم میں نہیں ہیں لیکن ہاں دجال کے بارے میں ہے کہ دجال داخل نہیں ہو سکے گا اور اللہ تعالیٰ کے ملائکہ ہر وین شریفین کی حفاظت کریں گے بہت شکریہ مفتی صاحب